آپ تخت پر تاج کے بارے صاحب کریں تو لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں ایک اکیلے مجھ کو پتا تھا کہ آپ زندہ سلامت ہیں اور آپ کہیں ہاں چھدرنج کی بازی چل رہی ہے تو چنانچہ اس کو بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر لایا گیا اور جس بادشاہ نے حکم دیا تھا اس کے سر قلم کرنے کا اس تخت کے اوپر اس کو بٹھا کر مراکو کا بادشاہ بنا دیا گیا تو میں پھر ارز کروں گا کہ اللہ کی واسطے اس قدر تنشن میں زندگی گزارنی بند کر دیں کوئی گولی کوئی دوائی کوئی تھیکہ اور کوئی جادو منتر آپ کا ساتھ نہیں دے سکے گا یہ تنشن اور ڈپریشن کا مذہب اتنا ظالم ہے اور اس قدر تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جو جو خدا کی ذات پر سے اعتماد اٹھتا ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کو ہٹانے کا ایک ہی طریق ہے کہ چلیے اپنی زندگی کے تین سو پیسس دنوں میں چار دن تو ایسے نکال لیں کہ جب واقعی آپ اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں کہ اگر یوں ہوتا رہا ہے تو ایک دن میرا مولا اس طرح سے بھی کر لے گا اور ویسے ہوتا بھی یہ بہت خاصل ہوتا ہے ایک کلب کے لئے بہت ضروری بیچینی ہے اور میں اپنے ملک کے لوگوں کو دیستا ہوں مجھے بہت پیارے ہیں وہ اس قدر زیادہ کھچاؤں میں آگئے ہیں اور ہر وقت خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی صدباب ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ ہم مجھ سے ملتے رہ کریں اور پوچھتے ہیں میں آپ ہی کے لئے یہ اخبار میں میں نے دیکھا اور زندگی کا عجیب ہوگری واقعہ ہے اور وہ یہ کہ اب مجھے جگہ یاد نہیں غالباً آپ ہی کے علاقے میں وہاں رادہ رام میں یا راجہ جنگ میں یہ قسمیں ہیں اچھے بڑے وہاں ایک بینک کھلا تو سلطہ رہا سال بھر تو بینکوں کی دکیسیاں یہاں پر عام ہوگی ہمارے لاہور میں پنجی میں سہاں آباد میں کراچی میں بہت زیادہ تو کسی جکیس نے یہ سوچا کہ یہ قسمے کا وہ ہے بینک اور اس میں آسانی کے ساتھ میں حملہ کر کے تو چھن سکتا ہوں تو اس نے اپنی کرشن کوف لی جیت باہر کھڑی کی تیز رستار جیت اندر گیا اندر جا کے اس نے چھوٹا سا بینک چھوٹے سا کمرے میں اندر جا کے اس نے ایک پتاخہ بھی چلایا وہ جھرگے بچارے سب کے ہینڈز اپ کروا لی ہیں خاص طور پر کیشیر کی اور کیشیر کے آگے جتنی رقم تھی اٹھائیس ہزار تھی وہ اٹھا کے اس میں من سہلے میں ڈال لی اب وہ قسمے کا گاؤں اس میں ہزار ہزار کے بھی نور سو سو کے بھی پانچ پانچ کے دس دس کے بھی سارے ملے جلے اس نے جال کے تو چل پڑا وہاں سا باہر نکلایا باہر جب وہ نکلا تو ایک عجیب سماح ہوا کہ اندر اس میں کیونکہ اپنے کیشن کوف کا ایک فائر کیا تھا تو باہر گاؤں کے لوگوں کو پتا چل گیا انہوں نے کہا کہ جناب بینک لکھ لیتی ہو گئی اور یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ ایسا فیل کیوں چنانچہ وہ اپنے گھروں سے اپنی پرانی بندو کے کارتوس والی اور توڑے دار بندو کے توڑے صاحب میں جہاں سے بارود ڈال کے اس کو ٹھونک کے بھرا جاتا تھا پڑی تھی لوگوں پہ پاس ایسٹ انڈیا کمپنی کے سوالے کی وہ لے آئے کسی کے پاس ایک آدھ رائیفل بھی تھی انہوں نے آکے سوارے کھتے ہو گئے چوک میں اور انہوں نے کام یہ کیا کہ آتے ہی پہلے تو اس جیپ کے ٹائر پنکسٹ کر دیا گولی مار کے کہ اب یہ تو چلا نہیں سکے گا اپنے گھڑے کر اور پھر چھوڑ میں چانا شروع کر دیا کہ باہر نکلمتے وہ جب باہر آیا اس نے اتنے سارے بندوں کو دیکھا تو اس نے فائل کیے ہوائی لوگ سوہمی دیواروں کے ساتھ لگے لیکن پھر وہ آگے بڑھے اور جو سردار تھا جو بڑا کسان تھا اس نے آواز دیکھے کہ خبردار ہم تمہیں یہ دولت نہیں نجانے دیں گے ہمارے گاؤں کی وہ ہی سمجھے کہ اپنے گاؤں کی ہے بینکنگ سسٹم کو ایسا نہیں سمجھتے تھے جیسے ہماری اکل مند لوٹنے والے اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں وہ کھڑے ہو گئے اب وہ بچارہ بھاگا ڈیٹیٹ اور بیسی فائر کرتا ہوا لیکن یہ لوگ تھے ڈیٹرمنٹ ارادے کے پکے انہوں نے اپنا گھراؤ جو تھا وہ کر دیا اس کے پیچھے تو اس کے ہاتھ سے تھیلہ چھوٹا اور وہ سارے نوٹ جو تھے وہ بکرے وہاں پر اور اب وہ اپنی جیپ میں بیٹھ نہیں سکتا فائر کرتا ہوا تیزی سے بھاگا اور بھاگتا ہوا نکل گیا انہیں کہا جانے دے اس کو تھیلہ تو گرائی ہے اب لوگ اس پیسوں کے پیچھے بھاگے گاؤں کے وہ بکر گئے سارے علاقے میں توب گئے ہر بندے انہیں اکتھے کرنے شروع کر دیا اکتھے کر کے جھار کے اور اس کو سنبھال کے اب ان کو پتہ نہیں ہے کتنے جا کے بینک مینیجر کھو دیا ہاں ہاں انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا خادموں حضرات یہ ورلڈ کی وحد بینک دکھیتی ہے جس میں بینک کو 32 روپے کا فائدہ ہوا کہیوں کی جیپوں سے کر گئے سے نا پیسے وہ بھی انہوں نے کتھے گھر کے ساتھ شامل کر دیا تو 28 زار 32 روپے بینک لے کے بیٹھ گیا دکھے تھی کہ باوجود تو دیکھئے تھوڑا سا اعتماد کرنے سے تھوڑا سا برداشت کرنے سے کچھ ایسی راہیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں میں بار بار اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ اس قدر زیادہ ریجڈ ہونے کی اس لیے زیادہ تلچن میں زندگی بسل کرنے کی چندہ ضرور نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہو کر رہے گا جو کہ ہو کر رہنے والا ہے بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ٹھیک ہے آپ احتیاط سے چلیں اور یہ چلنا بہت اچھی بات ہے لیکن ایسے زندگیوں کو عذاب میں نہ ڈال لیں جیسے میرے خردوں کی میرے چھوٹوں کی میری اس نسل کی جن کے چہرے بہت خوبصورت ہیں لیکن سارے کی سارے بھجے ہوئے ہیں یہ تو میں ایسے پسند نہیں کرتا میں نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کی زندگی پسند کرنے جیسے کہ وہ کر رہے ہیں یہ میرا میرا عرض ہے اور بڑی تمنا ہے کہ آپ ایک سہل زندگی پسند کرنے کی طرف حجیوں کریں تاکہ بہت سے بڑے بڑے کام جو انتظار کر رہے ہیں بہت سی فتوحات جو آپ نے تیہ کر رہی ہیں اور جو آپ کو انتظار کر رہی ہیں وہ آپ کو گڑے سے لگائیں وہ اسی طرح ایسے ہوگا کہ آپ قلب کو بھی مانیں اور اللہ کو بھی مانیں اور ان دونوں کے ذرمیان ایک رابطہ پیدا ہونے کے لیے جگہ پیدا کریں ہم نے تو جفہ مارکے رکھا ہوا قلب کے اوپر بھی اور اللہ کے اوپر بھی مادہ پرستی جو ہے یہ چھوڑنی پڑے گی سر شاید مادہ پرستی چھوڑنے کے ہی بہانے میں کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا 99 فیصد مادے کو آپ رکھیں پکڑ کے ایک فیصد پہ اجازت دیدیں اپنی ذات کو کہ کوئی بات نہیں آج اگر سو روپے کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو اسے ہو جانے سے اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اور اللہ کہے آپ خوش ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی